اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آز احمد میو آپ کے حبت میں حاضر ہوں سائیکولوجی نوردو کے سلسلے کا آج کا ہمارا لیکچر ہے نفسیاتی تحقیق کے طریقے ان سائیکولوجیکل ریسرچ میتھڈز اس میں ہم مختلف ریسرچ میتھڈز کے حوالے سے بات کریں گے جس میں ہمارے پاس اوبزرویشنل میتھڈ ہے جس کے بعد ہمارا ایکسپریمنٹل ریسرچ میتھڈ ہے سروی ریسرچ میتھڈ ہے اور کیس اسٹری میتھڈ ہے اور ریسرچ کس طرح سے کرتے ہیں اس کے کیا طریقے کار ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آئیے آج کے لیکچر کا خاص کرتے ہیں پہلا ہمارا کوئسٹن ہے نفسیاتی تحقیق کے مختلف طریقے بیان کیجئے سب سے پہلا طریقہ ہمارا اوبزرویشنل میتھڈ ہے جس میں جانداروں کے کردار کا بخور جائزہ لینا اور معلوماتی کھٹا کرنا مشاہدہ تھی طریقہ کہلاتا ہے جیسے کہ کلاس روم کے اندر طلبہ کی آدات اور حرکات کا بخور جائزہ لینا ان سے بچوں کے بارے میں معلوماتی کھٹا کرنا انہیں مدازم طریقے سے پیش کرنا یہ مشاہدہ تھی طریقہ ہے مشاہدہ تھی طریقے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کو قدرتی مشاہدہ کہتے ہیں جب ہم بغیر جو ہے کسی تبدیلی کے قدرتی حالات کے اندر جو ابزرویشن کرتے ہیں اسے قدرتی مشاہدہ کہا جاتا ہے یعنی نیچلسٹک ابزرویشن کہی جاتی ہے اس میں جس حالت میں بھی واقعات رون ماہ رہیوں ماہر نفسیات انہی حالات میں واقعات اور کدار کو ریکارڈ کرتا ہے اور اپنے طرف سے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا یعنی ایس ایٹ اس وہ ان چیزوں کو بیٹھ کر ابزرو کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نیچلل جیگرافک چینل ہے جو ہمارا یا پلینٹ چینل ہے اس طرح کے چینلز پر جانوروں پر ہونے والے ریسیجزز کو آپ دیکھتے ہیں جو کہ ان کے ماحول میں انہی کے ماحول میں ان کو ابزرو کیا جا رہا ہوتا ہے خفیہ کیمرو کے ذریعے سے یا پرسنل ابزرویشن کے ذریعے سے اس میں مختلف دو تیس کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک تو معروضی مشاہدہ تی طریقہ ہے جس میں کہ قدرتی حالات میں کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اس میں جو مشاہدہ کناری ریسرچر جو ہوتا ہے اس کے اپنے جذبات کی احساسات کا بلکل عمل دخل نہیں ہوتا اور وہی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے سامنے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ غیر جانب دارانہ مشاہدہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو باطنی مشاہدہ ہوتا ہے اس سے مراد ہے اپنے خود کا تجزیہ کرنا خود کا محاسبہ کرنا اپنا خود ذاتی سٹیڈی کر کے اس پر ریپورٹ تیار کرنا ہے یعنی ایک خود اپنے بارے میں یا اپنے طور پر کیا سوچتا ہے کیا محسوس کرتا ہے کسی خاص صورتحال کے بارے میں اور یہ جیسے فرائیڈ نے جس کو کتھارسس کا نام دیا کتھارسس ہے یا فری ایسوسییشن کے ذریعے سے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے خود کے احساسات اور خیالات کا اپنی سبان میں آ اور اپنی الفاظ میں ان کو بیان کرنا جو ہے وہ باتنی مشاہدہ یا انٹرسپیکٹیب observation method کہلاتا ہے ایک ہمارا جو سیکنڈ ٹائپ اس کے observation with intervention ہے پہلی ہم نے نیچلسٹک observation قدرتی مشاہدہ تھا یہ مداخلت یہ اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ مداخلت کرتا ہے اور صورتحال کو اپنی مرسی کے مطابق تبدیل کرتا ہے ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جو کہ اہم طور پر وہ کو پذیر نہ ہوتی ہوگی اس میں ہم ویریبلز کے جو کردار ہے اس کے اثر کو چیک کیا جاتا ہے اور ایسی صورتحال تک رسائی حاصل کی جاتی ہے جو کہ عام حالات میں ممکن نہیں ہوتی تو اس کی مختلف ٹائپس اس میں سب سے پہلے participant observation ہے جس میں ریسرچر خود participate کرتا ہے دوسری structured observation ہے اس میں جو ہے تحقیق کرنے والا جو ریسرچر ہے وہ خود سے ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی ہے یا اس تک رسائی ممکن نہیں یعنی پاقیدہ ایک planned ہوتی ہے structured چیزیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ریسرچ کرنی ہے کیسے کیسے اس میں ہم نے جو confidates کو use کرنا ہے کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے کیسے ہم نے اس کو planned کرنا باقیدہ planning کے ذریعے سے جو observation ہوتی ہے جس کا structure تیار کیا جاتا ہے کسی خاص متیر ہے کہ اثر کا effect کا متعلق کرنے کے لیے تو اسے ہم structured observation کہتے ہیں اس کے بعد field experiment ہوتا ہے یہ field experiment جو قدرتی انسام کے تحت کیے جاتے ہیں اس میں experiments in natural settings ہوتے ہیں مہدادی مشاہدات کے تجربات کلاتے ہیں ان میں laboratory کی نسبت کم control ہوتا ہے ایک ایک سے زیادہ آزاد متعایت کہ قدرتی حالات میں استعمال ملائے جاتا ہے ان کے اثر کا متعلق کیا جاتا ہے یعنی اس میں خود سے کر رہا ہوتا ہے participate کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ field کے اندر کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ایک example بھی دی ہوئی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو مارکیٹ کے اندر کسی شخص سے کوئی چیز چھوڑائی ہے چھینی جائے جس کو کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر مہر نفسیات تجربہ کرنے والا ہے دیکھے گا کہ آئے لوگوں کے کردار پر اس شوری یا ڈیکیٹی کا کوئی اثر ہوتا ہے یا لوگ اس پر کیا رد عمل کا اثار کرتے ہیں اس طرح کے تجربات کو ہم field experiments یا field observations کہتے ہیں جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں انہیں confidates کہا جاتا ہے ان کو مہر نفسیات رہنمائی دے رہا ہوتا ہے تو یہ تو تھا جی ہمارا observational research method آج کا ہمارا second جو research method ہے وہ experimental research method ہے کسی بھی مسئلے کا متعلیہ کرنے کے لیے تجربے سے کام لینا experiment سے کام لینا تجرباتی طریقہ کہلاتا ہے اس میں تجربہ کنیدان تمام طریقوں اور سامان کا ذکر کرتا ہے جس تجربے میں استعمال کی جاتے ہیں اس میں متغیرات کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں دو قسم کے متغیرات کو ہم study کرتے ہیں ایک independent variable جس کے effect کو ہم study کرتے ہیں جو تبدیلی پیدا کرتا ہے جو change پیدا کرتا ہے اسے independent variable کہتے ہیں جیسے کہ ہماری example میں میں بھی آپ کو ایک code کروں گا اس کے بعد dependent variable ہے dependent variable جس کے جو کہ آزاد متغیرہ independent variable کے effect کے طور پر سامنی آتا ہے جو کہ وجود میں آتا ہے اس کو تابع متغیرہ کہتے ہیں اچھا محفرض کریں کہ ہم ایک experiment کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو multimedia سے جو study ہے وہ زیادہ effective ہے عام ہمارے traditional یا عام روایتی طریقے سے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ multimedia independent variable ہے جس کو ہم initiate کر رہے ہوتے ہیں جس کے اثر کا ہم نے مطالعہ check کرنا ہے اور جو ہمارے results آئیں گے اس multimedia کو پڑھانے کے بعد وہ ہمارا dependent variable ہے اس کو ہم تابع متغیرہ کہتے ہیں اس کے لئے ہم دو گروپ تغیب دیتے ہیں ایک کو experimental group کہا جاتا ہے اس پر ہم independent variable کو apply کرتے ہیں بس جن طلبہ کو ہم multimedia سے پڑھائیں گے اس کو ہم تجرباتی group جو ہے وہ کہلائے گا یعنی جن کو multimedia سے نہ پڑھایا گیا وہ ہمارا control group کہلائے گا یعنی جس پر کسی چیز کا استعمال نہیں کیا جاتا ان کو ہام حالات میں رکھا جاتا ہے اس group کو basically بنانے کا مقصد جو ہے وہ ہماری comparative study کرنا ہوتا ہے کہ تجرباتی group اور control group پر difference کیا ہے یعنی independent variable نے کیا effect جو ہے وہ کیا ہے ہمارے جو experimental group ہے اس کے اوپر اور اس کا جو dependent variable ہے وہ اس میں اور جو control group کا dependent variable ہے اس میں دونوں میں کیا difference آیا ہے اس کو study کیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے example جو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس example کے حوالے سے کہ ہم نے ایک group جو کہ ہمارا experimental group ہے اس کو multimedia سے پڑھائیں گے اور ایک group جو کہ ہمارا control group ہے اس کو ہم عام ہی طریقے سے پڑھائیں گے اب جب پڑھانے کے بعد ہم ان کے جو ہے جب ٹیسٹ لیں گے ایک مہینے بعد یا دو مہینے جب بھی ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے ٹیسٹ دونوں کے results کو comparison کریں گے کہ آیا ہمارا جو تجرباتی group جو اس کے results ہمارے control group سے بہتر آتے تو ہمارا جو مفروضہ ہے hypothesis ہے وہ proof ہو جاتا ہے کہ multimedia جو ہے وہ effect جو ہے کرتا ہے ہماری study habits کے اوپر یا study کے اوپر یا learning کے اوپر یعنی جو ملٹی میڈیا سے پڑھانا وہ عام روایتی طریقے سے پڑھانے سے زیادہ بہتر ہے تو ہمارا hypothesis proof ہو جاتا ہے تو یہ ہے ہمارا تجرباتی طریقہ یا تجرباتی تحقیق اس کے بعد اگلا جو ہمارا ایک طریقہ ہے جس کو ہم survey method کہتے ہیں یہ دنیا میں استعمال ہونے والا سب سے سب سے زیادہ important جو ہے وہ اور استعمال ہونے والا طریقہ ہے جس کو survey کہا جاتا ہے survey میں لوگوں کی رائے دلچسپی پسند یا نا پسند کے بارے میں کسی طویل عرص اور کسی خاص تقنیق کو استعمال کی بغیر معلومات حاصل کی جاتی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے سستہ طریقہ ہے اور ہم تھوڑے وقت میں بہت زیادہ لوگوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان کے روئیوں ان کے دلچسپیوں ان کی پسند نا پسند کے بارے میں ہم جو ہے وہ رائے لے سکتے ہیں اس کے بیسیکلی تو تین طریقے ہوتے ہیں یعنی آج کل کے دور میں ہم تین طریقے سے تین میتھڈز کے ذریعے سے لوگوں کی رائے حاصل کرتے ہیں یا survey کرتے ہیں survey کا جو tool ہوتا ہے research tool جس کو کہا جاتا ہے یا علا تحقیق جو ہے وہ questionnaire ہوتا ہے ایک questionnaire ہوتا ہے جس کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے معلومات لینی ہوتی ہیں یا کسی product کے حوالے سے یا کسی political opinion یا religious opinion کے بارے میں لوگوں کی رائے لینی ہوتی ہے یا ان کی ہم جو ہے psychology ان کے کسی خاص فنانا کے بارے میں جو ہے لوگوں سے رائے لینی چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان سے ہم ایک ان کو questionnaire دیتے ہیں سوال نامہ دیتے ہیں جس میں مختلف questions ہوتے ہیں اس فنانا کے بارے میں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے معلومات لینی ہے اور وہ پھر ان کو دیا جاتا ہے اس میں ایک directly دیا جاتا ہے directly سے مراد ہے سروے کرنے والا براہ راس لوگوں سے مل کر کسی مسئلہ یا کسی اور چیز کے بارے میں کسی تحقیق کرتا ہے اور معلومات حاصل کرتا ہے یعنی وہ سوال نامہ یا انٹریوز کے ذریعے سے انٹریوز اگر اس میں ہوتے ہیں تو structured انٹریوز جو ہیں وہ سروے کے اندر یوز کیے جاتے ہیں تو عام طور پر آج کل آپ جو الیکٹرینٹ مینڈیا پر مختلف تغزیہ سنتے ہیں مختلف آپ رائے لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں جو ہمارے انکر پرسنٹ بیٹھ کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اتنے پرسنٹ لوگوں کی یہ رائے ہے مہنگائی کے بارے میں political opinions کے بارے میں political rise کے جیسے elections ہو رہتے ہیں ہمارا ایک گیلپ ایک ادارہ ہے وہ سروے کرتا ہے تو اس طرح سے مختلف ادارے جو ہیں جو ہمارا direct method ہے اس میں برائے آستے لوگوں سے جو ہے information لی جاتی ہیں جو ہمارا field study method ہے یا indirect method جس کو ہم کہا جاتا ہے اس میں قدرتی مشاہدے کی بھی ایک شکل ہے اس میں تحقیق کرنے والا field کے اندر ایک خاص قسم کے مسئلے کے بارے میں جاننے کے لیے بغیر کسی interference کے اپنے مخصوص اولاد کے جوابت کے لیے معلوماتی کھٹی کرتا ہے اس میں اپنے مشاہدات کی روشنی میں معلوماتی کھٹی کرتا ہے بعض دفعہ لوگوں کی صدقوں میں شامل ہو کر بھی وہ معلوماتی کھٹی کرتا ہے اور وہاں پر مشاہدہ کرتا ہے تیسرا جس میں method ہے وہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے جس کو internet survey بھی کہا جاتا ہے یا ہم جو ہے اس کو internet method بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں internet کے ذریعے سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جیسے آج کل کا دور ہے فیس بک ہے واتس ایپ ٹویٹر ہے اس میں اس میں سے ذریعے سے یا ای میل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو questioner send کر سکتے ہیں اور ان کی رائے لے سکتے ہیں زیادہ تر یہ جدید اور جو ہے بہت زیادہ کم وقت میں ہونے والا ایک طریقہ ہے survey کا جس میں کہ ہم internet کے ذریعے سے لوگوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان سے detail جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا survey method جو کہ عام research میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا ایک اور important جو ہے وہ case history یا clinical research method جس کو کہتے ہیں case history method یہ in depth intensive investigation of individual کی کہتی ہے گہرائی کے ساتھ فرد کا گہرائی کے ساتھ متعلیہ جو ہے اس کو ہم clinical یا case history method کہتے ہیں یہ بہت important method ہے جو کہ یہ basically ایک کم لوگوں کے لیے ایک دوسر افراد چند جب ہمارا sample size بہت کم پھر اس کے لیے ہم یہ research method استعمال کرتے ہیں یا کسی ہم نے ایک شخص کے کسی خاص مسئلے کے بارے میں جاننا ہو تو پھر ہم اس کے لیے clinical method یا case history method استعمال کرتے ہیں فرائیڈ کا زیادہ تر کام جو تھا اور نظریات جو تھے وہ انہی case histories کے اوپر depend کرتے ہیں تو انہیں بہت سارے لوگوں کی case histories اکھٹی کی تھی اور اس کے بعد ان کے تمام پہلوں کا متعلق کرنا اور تذیعہ کرنے کے بعد اس نے اپنے تیوریز اس پر بیان کی تھی اس میں تین لوگ حصہ لے رہے ہوتے ہیں سائیکیٹریسٹ ہوتا ہے سائیکالوجیسٹ ہوتا ہے سوشل ورکر ہوتا ہے جو سائیکیٹریسٹ ہوتا ہے تو طبعی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتا ہے یا اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے ہماری کلائنٹ کو تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ انفرمیشن سکھٹی کرتا ہے جو ہے مختلف جگوں سے جا کر اس کے محلے سے جا کر دوستوں سے جا کر اس کے گرد و نوار رشتہ دار اور سب سے جا کے انفرمیشن سکھٹی کرتا ہے اور سائیکولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی سائیکولوجیکل پرابلم کے حوالے سے جو ہے اس کو جان رہا ہوتا ہے اور اس کی سائیکولوجیکل جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں یہ مختلف شعب میں استعمال کیا جانے والا طریقہ ہے اور بڑا مدد گار طریقہ ہے مثلا سکول یا کالج میں بچوں کی کمزور قادقر کی ازدواجی مسائل ہیں کرداری مسائل کے ساتھ ساتھ نیوروٹک یعنی جو ہمارے سائیکولٹک نیوروٹک اور مختلف سکیزوفرین جیسے امراض کی تشخیص اور علاج کے سلسلے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں ہمارے پاس جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے اس میں دو طرح کے میتھڈ ایک بائیوگریفیکل میتھڈ ہوتا ہے جس میں لوگوں کی سوانی عمریوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے ان کی بائیوگریفیس کا مطالعہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کی کردار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ان کی مدد سے ماہر نفسیات جو ایڈورڈ تھارنڈائک نے اس نے عد بھی سوانی عمریوں سے ایک نفسیاتی تحقیق کی اور انہی معلومات سے اس نے نائنٹی ون جو مشہور شخصیات ان کا تجزیہ کیا کے بارے میں اس کے ماضی سے موجودہ حالات تک تمام کی جو ہے معلومات حاصل کی جاتی یعنی پروش کے تمام مددار کے بارے میں جانا جاتا ہے تاکہ کسی بھی مارلہ کو اس کے کردار میں انہیل تبدیلیوں کو جانا جا سکے اس میں یا تو مشاہدہ کرنے والا طویل عرصے تک جو فرد یا بچے کے ساتھ رہے گا انہیل تبدیل کو نوٹ کر سکے گا جیسے کہ دارون کی تحقیق ہے پھر وہ مشاہدہ کرنے والا مختلف عمر کے بچوں کے کردار کا مشاہدہ کرے گا اور عمر کے مختلف حصوں میں پائی جانے والی مقصود علامتوں کا مواصنہ کرے گا یہ کم وقت میں ممکن ہو سکتا ہے اگلا جو ہمارا کہ ہم تحقیق کیسے کرتے ہیں تحقیق کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں مختلف مراحل سے تحقیق کو گزرنا پڑتا ہے تحقیق کرنے والا مختلف مراحل کو دیکھتا ہے سب سے پہلے وہ جو ہے فارمولیشن کرتا ہے ریسرچ پرابلمز کی اس کے بعد وہ ریسرچ ڈیزائنز تحقیقاتی نمونہ کا انتخاب کرتا ہے اس کے بعد وہ ڈیٹا کولیکشن کرتا ہے اور ڈیٹا کولیکشن کے بعد اسی ڈیٹا کے انالسس کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے اسے کنکلینٹ ران کیا جاتا ہے اسے نتائج اخص کیا جاتے ہیں اور پھر ان ریسرٹس کو جو ہے وہ ریپورٹ کر دیا جاتا ہے یہ بیسیکلی ریسرچ کا پروسس ہوتا ہے اس کو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اس میں سامپلنگ کا طریقہ ہے سامپلنگ کیسے کی جاتی ہے سامپلنگ میتھڈ ہوتا ہے جیسے ڈیٹا کھٹا کیا جاتا ہے اس میں ہم جب سامپلنگ کی سیلیکشن میں ہم دو طرح کے جو ہے میتھڈز وہ یوز کرتے ہیں ایک ہمارا جو ہے وہ جیسے کہ ہم رانڈم سامپلنگ کی بات کرتے ہیں جیسے پرپسیف سامپلنگ کی کلسٹر سامپلنگ کی مختلف طریقے سے ہم اپنا سامپل کھٹا کر رہے تھے ہیں جس سے ہم نے جو ڈیٹا کولیکشن کرنی ہوتی ہے ڈیٹا ٹول میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں ریسرچ ڈیزائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا ریسرچ ڈیزائن ہم نے کرنا ہے ا punya جیسے yoga یا ہمارا experimental ریسیرچ ڈیزائن ہے یہ کیا ہے پھر اس میں ٹول کے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا ٹول استعمال کرنا ہے interview method کی حسوس کرنا ہے interview والا یا ہم نے questionnaire کا ٹول استعمال کرنا ہے پھر اسی analysis کو ڈیٹا کا analysis کیا جاتا ہے qualitative ہے تو qualitative analysis کیا جاتا ہے quantitative ہے qualitative analysis کیا جاتا ہے مختلف طریقے سے ہم اس کا انیلسز کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا کے اوپر جو ریزرڈز آتے ہیں ان کو پبلش کر دیا جاتا ہے ان کو ریپورٹ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے تمام انہی ریسرچز کی بنا پر جو ہے وہ تھیریز جو ہے وہ تشکیل پاتی ہیں تھیریز بن جاتی ہیں نظریہ جب بار بار ثابت ہو جائے تو وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور قانون بن جاتا ہے یہ تحقیق کا طریقہ ہے جسے ماہرین نفسیات مختلف قسم کے کرداروں کی جانچ اور پرطال کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے نظریہ پرش کرتے ہیں تو یہ تو تھا جی آج کا ہمارا لیکچر ریسرچ میتھرڈز ان سائیکالوجی جو ہے آپ کو اردو میں اردو کانٹنٹس کے ساتھ ہم نے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا آپ کے کونسپٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی نصیب فرمائے آسانی تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کا شکریہ